یہ بتائیے گا کہ آپ کی کتنی سیٹے ہیں پنجاب اسمجھے الحمدللہ ہماری سیٹوں کیا ہماری پوری اب حکومت ہے پاکستان تحریک انصاف کے کتنے ممبر ہیں ابھی ادھر تقریباً پندرہ بیس کتنے ہیں مجھے نہیں اور وزیراعلا صاحب کون سی پارٹی سے ہیں وزیراعلا جو ہے تو یہ پروز الائی صاحب پی ٹی آئی پی ٹی آئی اچھا پی ٹی آئی سے ہیں دس ووٹ مسترد کیے تھے دو مزاری صاحب ڈپٹی سپیکر وہ کس پارٹی سے ہیں وہ نون لیگ مسلم لیگ کاف کے تھے نہیں تو وہ نون لیگ کا ہے جی اس وقت میں موجود ہوں کحاٹ میں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر جو نکلے ہیں پنجاب میں حکومت ان کی بن چکی ہے اس حوالے سے یہاں جو لوگ موجود ہیں خواتین ہیں مرد حضرات ورکرز نکلے ہوئے ہیں جشن منا رہے ہیں کہ ان کی پنجاب اسمبلی میں جو ہے اکثریت قائم ہوئی ہے اور انہوں نے ابھی حکومت بنائی ہے اب کچھ سوالات پوچھتے ہیں یہاں خواتین ورکرز ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کریں گے کہ وہ اس حوال سے اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ لوگ کی پنجاب میں آپ گورنمنٹ بنی ہیں وزیراعلا کاف لیگ سے ہے تو کیا دیکھتی ہے کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ کا اپنا وزیراعلا نہیں ہے ہمارے خان صاحب کی ہمیشہ سے سیاست محروسی سیاست نہیں رہی ہے انہوں نے ہمیشہ میرٹ بھی کام کی ہے الحمدللہ کاف لیگ کے لوگ جب پہلے بھی وزیراعلا شپ پہ رہے تھے ان کے بہت اچھے کام پنجاب میں رہے ہیں انہوں نے مونے سلائی نے اپنی ثابت قدمی سے ثابت کر دیا ہے کہ وہ ملک کے لیے بہت بہتر سوچتے ہیں اور ملک کے لیے اچھا کریں گے اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کی کتنی سیٹے ہیں پنجاب سلائی الحمدللہ ہماری سیٹوں کے ہماری پوری اب حکومت ہے نہیں کتنے ارکان ہے صوبائی سلائی ہمارے اب پوری سلائی ہے ہمارا پورا پاکستان ہے کاف لیگ کے کتنی سیٹے ون سیونٹی نائن سے ہم لوگوں نے اکثریت حاصل کی ہے ون سیونٹی نائن سے اور ون سیونٹی نائن صرف ایک نمبر ہے جب پوری قوم ہمارے ساتھ ہے اور ایک قوم بن کے ہمارے عمران خان صاحب نے ایک لوگوں کو قوم کی شکل دے دیئے تو نمبر ہم کاؤنٹ نہیں کرتے ون سیونٹی نائن نمبر اچھا اور یہ بتائیے گا کہ جو ڈپٹی سپیکر صاحب نے یہ جو دس ووٹ مسترد کیے تھے وہ کس پارٹی سے وہ انہوں نے تو پہلے پی ٹی آئی پی ٹی آئی کی ٹکٹ سے ہی لڑے تھے اب وہ لوٹا ہو گئے تو اب ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے جس جس نے بھی غیداری کرنے کی کوشش کی ہے ان کا انجام آپ لوگوں نے دیکھا ہے تو آپ ان کی کیا عزت رہ گئی ہے بہت شکریہ اچھا ہمارے ساتھ ایک سیندیر رہنمائے خواتین ونگ کی جن کی بڑی قربانیاں ہیں پی ٹی آئی کے لئے ان سے کچھ سوالات کریں گے بہ جی کیا کہتی ہیں آپ لوگ کی حکومت پنجاب میں بن چکی ہے لیکن وزیر اللہ آپ لوگ کا نہیں ہے اس حوالے سے آپ بتائیں آپ کو تھوڑی مایوسی تو ہوئی ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں کوئی مایوسی نہیں ہوئی الحمدللہ وہ ہماری ہماری اسیملی کا ایک حصہ ہے اور انہوں نے ان کا اسمینس ہے اور انہوں نے جو کام پہلے کی اس کے مطابق انہیں کے ساتھ حیث لگتی ہے پیٹی آئی کر کے انصاف کریں انصاف کے ساتھ حیث لگتی ہے اور انہوں نے انصاف کی ہے کہ ان کو پنجاب کا وزیرالہ بنا کر ہمیں خوش ہوئی ہے ہم یہ نہیں چاہتے کہ پیٹی آئی ہر چکہ پہ مطابق سیٹے لے بلکہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کو مضبوط کر رہے مضبوط کر رہے اور پاکستان کے لوگوں وہ اکٹھا کر رہے تاکہ ان میں اتفاق و ارتحاد پیدا ہو فیسے پر متفق بھی اور خوش بھی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کتنے ممبر ہیں ابھی ادھر تقریباً پندرہ بیس کتنے مجھے نہیں اور وزیرالہ صاحب کونسی پارٹی سے ہیں وزیرالہ جو ہے تو پروزیلائی صاحب پیٹی آئی پیٹی آئی سے ہیں اچھا اور جنہوں نے اچھا ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے اچھا کاف لیکس ہیں اچھا یہ بتائیے گا جنہوں نے دس ووٹ مسترد کیے تھے دوست مزاری صاحب ڈپٹی سپیکر وہ کس پارٹی سے ہیں وہ نون لیک مسلم لیک کاف کے تھے وہ مسلم لیک کاف کے تھے نہیں وہ نون لیک کا ہے نہیں وہ نہیں کاف لیک کا آپ اچھا کسی جو دوست مزاری پیٹی آئی کے کچھ پیٹی آئی سے پیٹی آئی سے اصل میں وہ ہے پیٹی آئی سے ابھی بھی پیٹی آئی کی ایم پیئے ہیں دوست مزاری صاحب ابھی بھی پی ٹی آئی کے ایم پی اے ہیں اور ڈپٹی سپیکر بھی پی ٹی آئی کے ہیں جنہوں نے دس ووٹ مختلف کیا اور آج آپ کو یہ بتائیں کہ آپ کے ون سیونٹی ایٹ ممبرز ہیں صوبہ اسمبلی میں اور دس ممبران جو ہیں وہ کاف لکھے ہیں تو آپ خوش ہیں کہ دس ممبران کا وزیرحال آگیا اور ون سیونٹی ایٹ کا نہیں ہے آپ اس پہ ناراض ہیں خوش ہیں نہیں ہم ناراض تھے کیوں آپ کی پارٹی کا تو نہیں آیا لیکن ہمارے ساتھ وہ جیت ہوئی ہے پی ٹی آئی کی وہ ہمارے ساتھ ہوئی ہے جو چودی شجاعت ان کے ساتھ تھا ان کو ہار ہو گئی ہے پریز اللہ ہی ہمارے ساتھ کڑے تھے آخری دم تک ہم ان کے شکر گزار ہیں ہماری حکومت بنی وہ ہمارا بندہ ہے کاف لکھ سے ہیں لیکن ان کا ہمارے ساتھ اتحاد ہے اتحاد جب ہو جائے تو باتو وہ اتحاد ہوتا ہے جی نظرین آپ نے دیکھا کہ یہاں خواتین سے ہماری بات ہوئی